ایک میں کیا میرے عسیہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عسیہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا کہ رضا اس کو شفیر جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ اشارہ تیرا حبیب اللہ نوت لکھنے کے لیے نوت لکھنے کے لیے لفظ کا ہاں سے لاؤں دل یہ کہتا ہے کہ میں پہلے مدینے جاؤں دل یہ کہتا ہے کہ میں پہلے مدینے جاؤں عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں آپ ہی سور جائیں صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سبھالا تو کدھر جاؤں گا عادتِ نات بہانا ہے میری بخش شکا نات پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نات پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں بنائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہے جبینِ تیرے فقیم فقیروں کی چمک رہی ہے جبینِ تیرے فقیروں کی کیوں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں سجائے بیٹھے ہیں جو اسطان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں جو اسطان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں پڑھے جو اسطان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں جو اسطان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمان پیچھائے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں خدا گواہ زمان پیچھائے بیٹھے ہیں یہ ایک ہم ہیں یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سلام علیکم آئیے کچھ فرمائشیں محترم ناصر بھائی فران بھائی نے مجھے دی ہیں انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے میں کوشش کروں گا کہ فرمائش کے مطابق کلام پیش کر سکوں سب سے پہلے آئیے کلام الامام امام الکلام امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے چند اشار پیش کرتا ہوں شائری بہت سنتے ہیں آپ بہت سنتے ہیں بہت سنتے ہیں اچھا اچھا لکھنے والے لوگ موجود ہیں دنیا میں اور کئی آئیں گے بھی لیکن کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت کے نوکے قلم سے جو نکل گیا جو لکھ دیا واقعی نظیر نہیں ملتی اللہ تعالیٰ ہمیں کلام اعلیٰ حضرت سے کلام اعلیٰ حضرت سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھو سبحان اللہ حضور کا جس سور کا جس سور کا جس سور کا جس سور کا سبحان اللہ سر سے قدم مبارک تک پھول کی طرح سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول لے دہن پھول زقن پھول بدن پھول ماشاءاللہ لب تو سمجھتے ہیں لب پھول دہن پھول سبحان اللہ زقن پھول بدن پھول سبحان اللہ زقن سمجھتے ہیں زقن اس چیز کو کہتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ لو جو مسکراتے ہیں تو ان کے گالوں میں کھڑا ہوتا ہے نا گالوں میں جس کی کھڑا ہو جاتا ہے ہسنے مسکراتے ہیں جب تو اس کو کہتے ہیں زقن سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگائیں جب حضور مسکراتے ہوں گے سبحان اللہ حضور کے حسن کا صدقہ کائنات کو باٹا گیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سلطا بقدم ہے تنی سلطان زمن پھول لب پھول دخن پھول زقن پھول بدن پھول اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ ہاں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مل جائے بھول مل جائے میرے گل کا پسینہ مل جائے مل جائے بھول سیتا با قید مغیتن سلطان زمن فور سبحان اللہ دیکھیں سب مل کر پڑھتے ہیں کتنا لطفات آئے ہے نا آپ جو پڑھ رہے ہیں واقعی آپ کی آواز دل سے نکل رہی ہے سبحان اللہ اسی لئے لطف آ رہا ہے دل سے اگر آپ نہ پڑھیں تو لطف نہیں آئے گا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سبحان اللہ سلطان با قدم ہے سلطان زمن تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا کوہ میں ہن پھول کوہ میں ہن پھول کوہ سمجھتے ہیں نا کوہ کوہ مانے پہاڑ اور مہن رنج و غم یا رسول اللہ آپ چاہیں تو ہمارے سر پہ یہ جو غموں کا بوجھ ہے رنج و علم کا بوجھ ہے پہاڑ کی طرح آپ چاہیں تو پھول کی طرح ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سپنے اچھے سم مل کر پڑھیں پیچھے والے بھی انشاءاللہ سم مل کر پڑھیں گے تین کا موسیقی